اللہ ربی وعتبو بیلی لا حول ملا قوتا اللہ باللہ العلیج العظیم افوض عمری الى اللہ ان اللہ بصیرم بالعباد رب الشاہ لی صدری ویسید لی عمری واحلو ضدت عمل لسانی افقه قولی اعوذ باللہ من الشیطان الغجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہی لم یتخذ صاحبتا ولا ولگا ولم یکل لہو شریکن فی الولگ ولم یکل لہو وری من دل وکبرو تکبیرا اللہ الرحمن صلی علی رحمت وعالی حمد السلام و السلام وعلا رسول اللہی ارسلہ بالحق بشیرم و نظیرم سیدنا و نبینا محمد المصطفى نظر اللہ صلی علی وعلا رحمت و شمال لِهِ اللَّذِينَ شُرَفًا وَعِمَّةِ الْاُهْدَى وَمَشَاءُ بِهِ الدُّجَا اللہ کے لئے موسیقی موسیقی عشر مجالس کا موضوع ہے خاتم النبیین خاتم العائمہ فانڈیشن کے تحت آسن میں سفیر تین بجے موضوع ہے نبی و نبوت اہلی علم تشریف فرما ہے فرق ان دو موضوع میں یہ ہے کہ وہاں پر نبوت عامہ سے گفتگو کی جائے گی اور یہاں پر نبوت خاصہ پر گفتگو ہوگی دیکھیں گے سبار کائنات سید الانبیاء خاتم النبیین سید رسول میرے نبی کیسے کہاں سے یہاں پر تشریف لائے ہیں یہ موضوع عشر محرم میں انتہائی عظیم مناسبت رکھتا ہے اور اس کی بریات کو میں ذکر کرتا جائے جاؤں آج سے چودہ سو سال پہلے شام کے شام کے ایک نجس تخت پر بیٹھے ہوئے نجس شخص نے کہا مَا جَاعَا وَحِيٌ مَا جَاعَا مَلَكٌ وَلَا وَحِيٌ نَزَلْ کہ کوئی فرشتہ نہیں آیا کوئی نبی نہیں ہے کوئی قرآن ناظر نہیں آیا ہوا یہ عبداللہ کی یدین نے حکومت لینے کے لیے دھونگ رہا ہے اس آواز کو اس نے شام میں بیٹھ کر کہا نبی کی نبوت کا وارث اسی کے خون و لہو سے آنے والا دلوں کے بادشاہ حسین نے مدینہ میں سواب فرمایا اور مدار نبی پہ آ کر اعلان کیا کہ اس منحوس اعلان کو میں چیلیز کرتا ہوں اور میں حسین ابن علی بلکہ حسین ابن محمد محمد کی قادر پہ کھڑے ہو کر یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ بتاؤں گا اور اسفات کروں گا کہ فرشتہ بھی نازل ہوا ہے اس کے اوپر وحی بھی نازل ہوئی ہے قرآن بھی سچ ہے میرا نانا حق ہے یہ دو اعلان چودہ سو صدیوں سے ہوئے اور اس کا ندیدہ کیا ہوا مورد کو لکھنا پڑا وہ جاہے کلمہ اسلام نہ پڑتا ہو لیکن اس کو یہ لکھنا پڑ گیا کہ جس نے مرینے میں اعلان کیا تھا اس نے اپنے اعلان کو اسبان کیا اس نے اپنے اعلان کو ثابت کیا اور قیامت تک کے لیے بتا دیا ہے کہ قرآن حق ہے رسول اللہ سجد ہے تو کیونکہ دن اسی حسین کے ہے تو جب ہم خاتم المرسلین کو موضوع سکن کرا دیں گے مالا یہ ہوگا کہ اپنے مولا حسین کی جید کا اعلان کر رہے ہیں کہ جو انہوں نے قربلا میں جنگ کی ہے اس کا ندیدہ وہی ہے جو حسین جا دے تھے کسی وجہ سے اس کی مجلس میں اس کے محرم میں اس کو روح رکھا گیا اگرچہ کہ ایک ظاہری سبب ارضی طور پر پیدا ہوا ہے کہ ابو لاور ابو جہن کی اولاد نے پھر اپنے آبا اور اجداد کے اگوان کو دورایا تو ہم نے بھی یہی سمجھا کہ جو اس کے نام لیوہ ہے جو حبیبِ خدا ہے جو محبوبِ خدا ہے جو نورِ خدا ہے اگر ہم اس سے تعلق رکھتے ہیں تو بیان کریں کہ اس طرح کی نجس نسبتیں تمہارے لیے 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 کہیں اس کے لیے کسی قسم کی نجاست کا تسوقوں نہیں کیا جا سکتا بس میں اپنے محترم صاحب ایک سے اس بریات پر اس موضوع کو انشاءاللہ تمہارکہ و تعالیٰ جتنا وقت ملے گا اور جتنی پجارس ہیں اور آپ جتنا زوکسمات رکھتے ہوں گے انشاءاللہ کوش بزار کرتا چلا جاؤں گا میں اپنے نبی کی کیا شان بیان کروں نبی عظم کو کیا بیان کروں کہ وہ کیا ہے میں نہیں ہم سے فران تر کی زندگی صاف ہو جائیں سید الرسول خاتم النبیین کی اوصاف کو بیان نہیں کیا جا سکتا کس زاویہ کو بیان کیا جا ہے تو میں نے اس میں سے انتخاب کیا ہے میلالس میں کہ اس کا وہ زاویہ زندگی کا وہ پہلو جو اس کے وجود کی حقیقت بھی ہے جو اس کے وجود کی آسل بھی ہے اس کے وجود کی فرقہ بھی ہے کہ اس کی حقیقت رحمت اللہ ہے اس کا ظہور بھی اللہ کی رحمت ہے دیکھنے خاص انداز میں ایک خاص طریقہ کار سے میں اس موضوع کو آپ تک پہنچاؤں گا میں پرودگار نے اپنے اس حبیق کے بارے نے اشارت فرمایا وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَتَ اللِّ الْعَالَمِينَ اَوْيَوِيكَ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر آلمین کے لیے رحمت بنا کر یعنی آپ کی پیشت بھی رحمت آپ کا نبی ہونا بھی رحمت آپ کا مُسَلْغُونا رحمت آپ کا حَلْ لَمَهَا رحمت فقط کسی ایک مغلوب کے لیے نہیں جس جس جہان میں جس جس مغلوب کا میں اللہ خالق ہوں تو اس پر میری رحمت ہے سلام پیئے رحمت حضرت کا رحمت ہونا کیسے ظاہر ہوگا میں اپنے مولا کے ظاہری کمالات سے شروع کرتا ہوں انتہائی توجہ کرنا علماء اکرام مُنین اپنے مولا اپنی نبی سامنے کائنات کے ظاہری کمالات سے میں آواز کر فرم گفتگو کو اور وہی سے اس کا رحمت ہونا احساس ہونے لگ جائے گا اور پھر جو جو انشاء مراتب میں ہم بڑھتے چلی جائیں گے اس کی رحمت ہمارے سامنے اور آشکار اور بہتر ہونی جلی جائے گی ہر انسام کے دو مرتبے ہیں ایک اس کا روح ہے ایک اس کا بھرم ہے ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہے آپ کیونکہ بہتر آپ کیسے آپ اس اندار میں ہے کہ فقط سماد فرمانے ہیں اور سماد ہی آپ سے اس سے زیادہ توقع بھی نہیں ہے لیکن کبھی کبھی احساس مجھے ہونا جائیے کہ بات آپ ترمی کی جائے رہی ہے اسی طرح آیا ایک لاہر ایک بات ایک روح ہے انسان کا ایک بدن ہے انسان کا میں شروع کر رہا ہوں کمالاتِ بدنیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ سلام صلی اللہ علیہ وآلہ اور اتدار جملہ سبات فرمائیے گا اس کے روح اور اس کے بادن کے کیا مقام ہے پوری ذمہ لارے سے جملہ حدیہ کر رہا ہوں اس کے روح اور حقیقت کیا کمال ہے آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبی رحی لارے سے ہم 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 بس اس کے بدل کے کمالات میں حدیعہ کرنے لگا ہوں اور پھر ملتعی ہوں ہی کیا ہے توجہ تنہیلی باتیں ہی دو دن آپ کے ذہنوں میں اتنی چاہیئے پھر ملتعی ہوں کہ اس کے بدل کے کمالات کو آج تک مسلمان نہیں پہتا سکتے آج تک ہم اس کے بدل کا یقعہ حاصل نہیں کر پائے ہم اس کے بدلی کمالات کو انرام نہیں کر پائے کہ یہ ظاہری پرم جو مدینہ میں چلتا پھرتا تھا اور بہت ساری آنکھیں اسے دیکھنی تھی اور اپنے دل میں سردے تھے کہ یہ ہم جیسا ہے نہیں سمت پائے کہ یہ ظاہران ہم کی ہماری طرح چلنے والا پرم میں بھی ہم سے بھلاں گئے میرے مدعات لنگ رکھیے میں گفتگو میں اس کو اسبات کروں گا اور آج میں اس کو اس کو لکھوں گا ہر مومن اور اپنے عظیم سانے کے قلب مبارک پر اور اس کے لوحے دل پر کہ اس کا بڑن اتنے عظیم ہے کہ آبا نبی تک بڑے بڑے روح رکھنے والے اس کے بدل تک نہیں پہن سکتے اور بڑے بڑے روح رکھنے والے اس کے بدل تک نہیں پہن سکتے پہلا مرحان اور تمام کے اوپر بھاری دلیل حدیہ کر رہا ہوں کہ اس کا بدل ابھی تک پہچانا نہیں گیا اور اس کا بدل کو ابھی تک ہم نے ادراک نہیں کیا چالیس سے فرمائے گرام حمدین ہو اور زمانہ ہے علم کا چالیس سے زائد رمایات تکراری ہو گئے تکراری میں یہ جملہ ہے کہ معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں دیکھو ہمیں اپنی حدیقت میں پرن ہو یا ہو ہو کسی دینے حال سے اپنے جیسا نصد ہو کیوں؟ ارشاد فرماتے ہیں توجہ جس مقام سے مؤمنین کی ارواح کو اللہ میں خلق فرنایا ہے اس مقام سے ہمارے پرن کو خلق گیا یہ جملہ خلاصہ روایات کا سب تک پہنچ گیا ہے جس مقام اور مددہ نشعت سے اس اللہ نے تمام لوگوں کو نہیں تمام مسلمانوں کو نہیں توجہ نہیں پرنیا ہوں نے مؤمنین کی ارواح اور ہوہوں کو خلق فرنایا ہے اس مقام سے اس خالق نے ہمارے پرن کو خلق فرمایا ہے ہمیں یاد جاؤنا اپنے علاوہ سے کہاں بھی تنہیر کا مرحلت ہاں پہلا پہلا نتیجہ کو اس قرآن کا نتیجہ یہ کی بایا تو مرحلت کا دہا مستمد مختبر حجا کا مناسب رواح لیجئے گا اور محلت میں تبا 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 ہی رحمت اللہ علیہ السی مقصر شخصیت بھی تفسیر میں اسی روایت کے اندائیت کے اور اسی کو لے کر اسی کے اوپر ایک پہلا پہلا برحان گئے گیا ہے اور آئیمہ اور کاسوں میں نے نبی کے بطل سے بات کی ہے میں جملہ کے اندائی لگا ہوں بس جس مقام سے مومین کی ارواح خلق ہوئی ہے وہاں سے بطل خلق ہوا ہے ان آئیمہ کا اور اس میرے نبی کا تو محلت پھرے گا کم سے کم جو مومین کے روح کا مقام ہے نبی کے بطل کا مقام ہے علماء اراجِ روحامی تھی یعنی روح کے ساتھ احلن گئے تھے لیکن بدن کے ساتھ نہیں گئے تھے کیونکہ دلیل بھی آتی ہے کہ وہ عالمِ بجردات اور عالمِ انوار ہیں یہ بدن یہاں کا مادی اور جسمانی ہے تو یہ جسم بدن بھا کر اس عالمِ انوار میں کیسے جا سکتا ہے جب یہ کہاں اسرائیلی کو ان کا سمجھ جا لیا اور ہم بھی یہی ہے تو جب ان کے بدن کا مقام وہ ہے جو مومین کے روح کا مقام ہے تو وہ اپنے روحِ مداری کے ساتھ بدن کو بھی ساتھ لے کر بارگاہ ہے حق میں پہنچ گئے سلام پہنے کا موازِ بلند جس مقام سے روح خرق ہوئی وہاں سے بدن خرق ہوا اب آپ اپنی طرف دیکھیں جو خصوصیت روح کی ہوگی وہی خصوصیت ان کے بدن کی ہوگی آخری مقام کہہ آپ سارے منہ توجہ کر لو نبی ذہنہ شروع کر رہا ہوں جو مقام جو خصوصیات جو صفحات مومن کی روح کی ہوں گی وہ ان کے بدن کی ہوں گی مولا مجھے عطا کر میں جملہ صحیح آس کر سکھوں اور ان کو تمام کے لوحِ قلب پہ یہ جملہ آ جائے ہمارے روح کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ کائناتِ بدن میں جہاں پر سارے منہ مجھے دیکھیں کائناتِ بدن میں جس جگہ پر ہم ہاتھ رکھیں اور پوچھیں کہ یہاں پر روح ہے یا نہیں اشاءاللہ جہاں پر میں کہوں یہاں پر روح ہے ہے کہوں یہاں پر روح ہے بولتی ہیں یہاں یہاں پر روح ہے کہوں میری آنہ میں روح ہے ہاں ہے اس مقام پر ہے ہاں میرے ہاتھ پر روح ہے یعنی پرنگ کے جس حصے پہ میں ہاتھ رکھوں اور تک سے زندہ کہا جاتا ہو تو وہاں پر میری روح موجود ہے مولا فرماتے ہیں پورا آلمین نبی و امام کے لیے برم کی طرح ہے آپ جہان میں آلمین میں جہاں پر بھی ہاتھ رکھیں ہم برم سوائب مغروروں گے میں پہلانا کیا دے رہا ہوں پہلانا اکرام کو یہی معنی ہے میرے نبی کے آزر ہونے کا اور نازر ہونے کا ہم نے جو نہیں سمجھا اس کے برم کو جو مغرام حال روح کا ہے وہی اس کے برم کا ہے اور دیکھو روح کی ایک شفت یہ ہے علی بات پہ پہنچ گیا ہوں میں روح کی ایک شفت یہ ہے کہ آپ لوگ قلب کے ذریعے سے سوچتا ہے جیسا سامنے والا ہو اسی کے مطابق اس سے برخور کرتا ہے ہے ایسی بات یہ نہیں ہے ہے ایسی بات یہ نہیں ہے جیسا وہ ہو سوچ کر اگر اس نے وہ احترام سے پیش آیا یہ احترام سے پیش آیا اسی لحظے میں کچھ بھی احترامی سے پیش آیا اس کے ساتھ اسی اندار میں ہوتا ہے ایسی بات یہ نہیں ہے شیعہ نے یہی لکھا اندہائی کبچھو جا رہا ہوں میرے رسولوں نے نبی کے پرم کی یہ خصوصیت تھی میرے یا نے دیکھا میرے نبی کے پرم کی یہ خصوصیت تھی کہ جس بندے کے ساتھ جاتے تھے اگر اس کا قد جس مگار پر بھی ہے حضرت کا قد اپنی گردن کے پیغمبر کے نبی کی گردن اس کے ساتھ سے اوپر ہوتی تھی اگر کبھی اس کسی کا قد چھوڑا ہے تب بھی انتنے بڑے لگتے تھے کہ پیغمبر کا ساتھ اس سے بڑا ہے اگر کسی کا قد لمبا تھا تو مصبت کی پیغمبر اس کے ساتھ ہوتے تھے تو حضرت کا ساتھ اس سے اوپر نہ رہا تھا یعنی جیسا بڑا آتا تھا حضرت کا بڑا پیسے اس کے ساتھ شروع کہتا تھا بس یہاں تک آپ پہنچ گئے ہیں میں شمائر نبی پڑھنے لگا ہوں انتہائی توجہا رہا ہوں یہی سماعت پر آتے چلے گا ہے اور دعائیں پہ میرے لئے کافی ہے اس جلدہ توقعیہ نہیں ہے یہاں پر جہاں سے ہماری مومنین کی ارواح خلق ہوئی ہیں بہت بڑا برہان ہے اتنا سوچیں گے علماء اکرام اس میں آپ کو معارض ملیں گے وہاں سے نبی کا بدن خلق ہوا ہے اور پھر میرے نبی نے خود بھی انشاءت فرما لیا کہ ہمیں پہچانو ہم کیسے ہیں ہمیں پہچانو ہم کیسے ہیں بدن بھی بھی بدن میں بھی تمہارے جیسے نہیں ہے شمائل النبی جیسے علی نے بیان کیا ہے کسی نے بیان نہیں کیا آپ جا کے پہنے کرنا جو کچھ میں نے دیکھا ہے اگر اہل سنت میں شمائل النبو پر پر مستقل کتابیں لکھی ہوئی ہیں اہل سنت میں ٹھیک ہے لیکن جتنے بھی شمائل لکھی ہوئے ہیں سب وہی ہیں جو علین نبی کے شمائل لکھی ہیں بہت سارے بندے کتے اوپر آئے مورا علیہ السلام سے آج کیا یا علیہ ست لنا نبی جنا کان ننا نرا ہو یا علیہ ہمارے لیے نبی کو اس طرح توصیل کرو جس طرح ہم اسے دیکھ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا علیہ آپ نبی کو ایسے ہمارے لیے بیان فرمائے کان ننا نرا ہو جیسے ہم اسے دیکھ رہے ہیں انہیں بھی یقین تھا ایلی جانتا ہے نبی کون ہے اسی لیے کہا اور کیسا سوابنا دلی کیا ہم نے ایسے بتائیں جیسے ہم اسے پیغمبر کو دیت رہے ہوں مورا نے جو کچھ بیان کیا ہے میں نے ایک تردیب سے اس کو آپ کی خدمت میں بیان کرنا جا ہوں اسی مقام پر ایک جملہ ہے اب پیغمبر کے آزاں کے بارے میں جملہ میرا زیر میں ہے کہ اس کا بدن بھی ہم جیسے نہیں اس کا بدن کو ہمارے روح کی درک نہیں کر سکتی وَقَانَ يَشْحَدُ قُلْ عُضْبٍ مِنْهُ عَلَى مُعْجِزَةٍ نبی کا ہر عصب نبی کے موت سے پڑتا بہتا اگر نبی کا ہاتھ تھا تو موجزہ تھا نبی کا باؤں تھا تو موجزہ تھا نبی کی آگ تھی تو موجزہ تھی نبی کے گاگ تھے تو موجزہ تھے نبی کے باؤں تھا تو موجزہ تھا اب سامن میں آیا میرا نبی پورے کا پورا موجزہ کہی رہ سے موجزہ روح کے بار سے موجزہ موجزہ تھی تو موجزہ اگر میرے ساکھا بہتا ہے تو موجزہ تھی تو موجزہ کہ روح تو اس کا اپنا رقام پر دنیا والے اس کے بدن پر نہیں پور سکتے سلامان اللہ سلامان اللہ سلامان اللہ موجزہ 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 جیسے وہ سامنے سے دیکھتے ہیں اسی طرح آپ پیسے سے دیکھتے ہیں یہ باتیں آپ تک پہچیں ہوئی یہاں آپ تک یہ آپ جاتے ہیں یہ ب ugly سما ہوا ہے آپ میں جس طرح نبی سامنے سے دیکھتے ہیں اسی طرح آپ نے bumps سے دیکھتے ہیں تو معلوم ہوا نبی میں اور امتی میں یہی فرق ہے ہم دیکھنے میں آن کے موتان ہیں گوہ دیکھنے میں آن کا نہیں آن کو اس کی موتان ہے اپنے دیکھنیں Pink and Aram اب انہوں چاہے تو بدن کے کسی حصے سے بھی دیکھ لے سکتا ہے اس کو لے لینا بہت علمی برحان تھا میں جس کو یہ جملے میں دیکھا چلے جا رہا ہوں نبی اسے کہتے ہیں جو بدن کے ہر حصے سے ہر عزب کا کام لے سکتا ہے یہ حقائق کوتر ہے آپ تک ہاں دیکھیں ہم وقت آنکھ سے دیکھیں آنکھ بھر کر لیں بدن کسی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے قسم با خدا نبی اسے کہتے ہیں جو ظاہرا بل فرض فرض محال محال نبی اسے کہتے ہیں بل فرض اس کی آنکھ نبی ہو وہ چاہے تو ہاتھ سے دیکھے گا چاہے تو پاہوں سے دیکھے گا وہ عزب کا مہتاب نہیں ہے میں آگے پر جاتا ہوں جنگلی کچھ باتیں آج کرلوں اس کا کان کیا ہے فرماتے ہیں کان یسما او فی منامی کما یسما او فی انتبا ہے اس کا کان یہ ہے کہ جس طرح وہ جان رہے ہوں تو سنتے ہیں میں اسی طرح سو رہے ہوں تو سنتے ہیں سنات پر آئیے آپ اس کو ذہن میں رکھئے آپ عزیب خصوصیت پیار کر رہا ہوں اس کا ناک مبارک کیا ہے اکشار فرماتے ہیں جب سے اللہ نے نبی کو پیدا کیا ہے بدگو جیسی بدگوز کے نزدیک مشاہ میں آئی نہیں ہے دو باپے ہیں انہوں نے نہیں سنگھی میں جب میں نہیں کہنا چاہتا ہوں اتنا بات تو میں شعور رہے کہ میں مشاہ میں نبیر نہیں جان سکتے ہی مرادے ہیں میں اسے پہتا جان رہا ہوں لیکن آپ کا خانوص میں اس پر دھلیل نہیں ہے اگر آپ کو نہیں روگوں گا آپ نہیں روگیں کہ کسی رکھنا باتا ہے کہ میں بات آپ تک نہیں پہتی میں جلی رہا ہوں مرادے ہیں آپ اس کو اپر تحقیق کرنے جانے جائے گا زبان اس کی جاہر کانس جنتے کو بھی لسان ان کسی رہا وہ کسی فقط علی کا مہتاد نہیں تھا میں جو نہ کہنا تھا وہ فقط زبان لگاتی عرب کا مہتاد نہیں تھا یہ تو لوگتیں اس کے پاس آ کر ہاتھ جھوڑ کر کہتی تھی کہ ہمارے اوپر نامت فرما دے وہ اپنی بیویادی میں آ کر کبھی عربی میں گفترو کرتا ہے کبھی فانسی میں گفترو کرتا یہ رحمت تھی زبانوں کے اوپر کہ ہر زبان میں گفترو کرتے تھے اب تو گفترو کرتے تھے حالت کیسے ہوتی تھی میں محسوس فرمانے قبل جا رہا ہوں خالت کیسے ہوتی نہیں ازاد تکل نمہ روئے یا قن نور یحر جو من بین سر آیا ہو جب دیکھا جانا تھا میرے مورد اتکلوں تھا اب دانت مبارک ظاہر ہوتے تھے دیکھنے والے ملکتا تھا دانت سے نور ظاہر ہو رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ کیا سکاری ایک سبیہ باپر دیکھتا ہے جب وہ بول دیکھے ان کے دانت مبارک سے نور مدر آتا تھا جاہل تجھے حبیبک سمجھ نہیں آئی جس کے بولنے سے نور نکلے دوسرے گئے رائے ہم نے ایسا اچھا میں آپ کی رات کا میں بڑا مشہور ہوں میں نے دیکھ نہیں سکا میں آپ کو پاول دیتا ہوں اللہ کی قسم بلکہ رسول اللہ کی قسم میرا نبی بڑا خج ہوگا جب رجاہ رسول اللہ کے ساتھ یا علیکہ ہوگا نبی بڑا خج ہوگا سانے پندل نعرہ نعرہ جب بھی دیتا ہے میں نہیں کہوں گا جب بھی دیتا ہے یہ نعرہ سارا ہو جب اللہ نے علیک کو نبی سے جدا نہیں کیا ہم کیوں گرے لہا جاہاں لہا جاہاں نبی ہے نبی لہا جاہاں نبی جب بھی دیتا ہے فرمایا جب وہ بولتے تھے تو داکھ مبارک سے نور نظر آتا تھا شمائر و نبی پہنچ رہے ہیں ملحقیر کی زمان کو نہ دیکھنا کلام کو دیکھنا کس کا ہے پہنچ رہی ہیں میری باتے نہیں میرے نبی کے شمائر کیسے تھے اس کے خد و خال کیسے تھے کس اندار میں تھے وہ میں گربان جاؤں موں کیا تھا ہم فرماتے ہیں کانش شمچو فل کوزے وامین فل بے اے جد دونہ تھی ہے راہ جاتاں اتیابو منال مشک اس کے موں کا نقاب یہ تھا کہ اپنے موں میں پانی کال کر کسی کلی کو اگر کوزے میں ڈالتے تھے اگر کسی کوئے میں ڈالتے تھے تو خشبو اس کی ایسے ہاتھی تھے کہ جنبی خشبو آنے لگ جاتی تھی اور ہوت کہتے سبحان اللہ مولا فرماتے ہیں الا شفت ہی صفلا خانم اس کے نجلے ہوت پر ایک خال تھا ایک تل تھا ایک سیاہ نکتہ تھا جو اس نور کی نور آنی جت کو دعا لیا اور آپ کو بتا ہے بڑے بڑے وہ رفاں نے اس کے اوپر شیئر لکھی ہیں گدلے لکھی ہیں کہ نبی کے اس رحمل راہل کی بھی غل کسی کے اوپر مشہور ہے پتہ ہیں آپ کو رحمل راہل کی غل ہے کسی کے اوپر کہ میں آپ کے خالِ لبا لبا اے دوسر بہت عاشق ہوں اور مہد ہو گیا ہوں اور میں سمجھنے والوں نے کہہ دیا کہ پتہ نہیں آگا میں کس کے لئے کہا ہے نہیں نہیں کہا جاتا ہے کہ ان کے سامنے ایک آکس آیا تھا اس آکس کے نیچے اسی روایت کے مطابق وہ خال تھا تو مرہوم اس کو دیکھ کر وجہ اور عشق محمد میں آ کر غدر پہدینی تھی آپ کے لب کے اوپر اس حال کو دیکھ کر میں تیرا عرص کب ہو گیا ان کے لبے مبارک کے اوپر کیجورہ لب کے اوپر ایک خال ہے توجہ فرمائے نہیں فرماتے ہیں اس کے حال کی طرف شمائل پر رہا ہوں حقیقت نہیں پر رہا روح نہیں پر رہا اس کے ظاہری بدل کی قدوسیت حال کی قدوسیت کیا ہے فرماتے ہیں فرماتے ہیں فرماتے ہیں اس کے حال کی قدوسیت یہ تھی جب بھی ارادہ کر کے چاہتے تھے تو انگلیوں کے درمیان سے جشوے جاری ہوتے تھے انگلیوں کے درمیان سے جشوے جاری ہوتے تھے اور اگر کنکری ہاتھ پہ آتی چھی تو وہ اللہ کا کرمہ پرنے لگ جاتی تھی اور توہید اور نقفت کا اقرار کرنے لگ جاتی تھی امہ قربار اس کے پاؤں کی خصوصیت جا ہے فرماتے ہیں اور صلاحوں آفی پیر ماہ اہو اجاگن واہ آسے باہ مولا فرماتے ہیں ان کے پاؤں کی خصوصیت یہ تھی کہ ایک امہ تھا جس کا پانی کروا تھا چلتے ہوئے نبی نے اپنا پاؤں اس کو ڈگایا اس کی کرواہت مکھات میں بدل کر کھوے کا پانی بھی شاہ ہو گیا مولا فرماتے ہیں میری دادو پروی میں ظاہری بن رہا ہوں اور پرن کی خصوصیت آپ کو صدیے پیئے جا رہا ہوں وہ بلا کے اس کا چہرہ کیسا تھا میرے مولا فرماتے ہیں یا تلعنا ہو وجہ ہو تلعنو الکمر نیدت البادر خرماتے ہیں نبی کا چہرہ جو دیکھتے ہیں فیدہ جس طرح چونوی کا چاب چونتا ہے اسی طرح چونتا ہے مولا اللہ فرماتے ہیں میں ایک پڑے قریم ماہون تک پہنچا ہوں میں توجہ جا رہا ہوں اور دوسرے کا نمبر فرماتے ہیں ان کا چہرہ ایسا لگتا تھا جیسے آئینہ ہو مولا اللہ فرماتے ہیں ایک لدی بات ہے لے لو کہ ان کا چہرہ ایسا تھا جیسے آئینہ ہو آئینے کی خصوصیت کیا ہوتی ہے جو میں اس میں دیکھے اس کو اپنا دکھاتا ہے بہتا ہے ہی ایسی بات یہ نہیں جو بھی آئینے کے سامنے آئے آپ دیکھیں اس پہ وہ آئینہ آپ کو دکھائے گا کہ آپ میں کیا ہے ظاہری طور پر وہ اپنے مقام پر نبی کے پاس جو بھی آتا تھا نبی کو دیکھ کر اگر خوش ہوتا تھا یا نبی کو دیکھ کر خوش توجہ نہیں آپ میں یا نبی کو دیکھ کر خوش ہوتا تھا یا نبی کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتا تھا جب نبی کو دیکھ کر خوش ہوتا تھا تو نبی اس کے لئے آئینہ تھا اس کی تحارت کو دکھاتا تھا اور جب نبی کو دیکھ کر یہ خوش نہیں ہوتا تھا نبی اس کے لیے آئینہ تھا اس کی پتینہ کو دکھاتا لطیب بات انہیں حدیع کر دی ہے اس کے بعد جس کے ساتھ میرے نبی چلتے تھے جہاں تک اس کا قد ہے نبی کا قد مبارک قد قامت ایک سارے گردر اس سے بلند ہوا کرتی تھی اور یہ برند کی خصوصیت تھی مدینے میں مکہ میں رہنے والے بندے سب ایک قرد میں نہیں تھے برابر نہیں تھے کوئی چھوڑے قد کے تھے کوئی بڑے قد کے تھے جیسا بھی جو نبی کے ساتھ آتا تھا نبی کی گردر اس سے بلند ہوتی تھی یہ طرح شعور جو ایک روز میں ہوتا ہے میرے نبی کے برند میں موجود تھا سلام اپنی گردر اس سے بلند ہوتا ہے آپ کا رنگ کیسا تھا مورا فرماتے ہیں موسیقا بخمرت کعنن نوروہو فزت و صحاب ان کے جب چہرے کے رنگ کو دیکھا جاتا تھا تو وہ لگتا تھا جو سپیر سرخی کی طرف مائل ہوتا ہے کیا ایسے لگتا تھا جب چانی اور سونے کو اکٹھا رکھو تو ان کے اکٹھا ہونے سے تو یہ گرائیو پیدا ہوتا ہے نبی کے جہرے پہ ہوتا ہے اللہ 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 یہ یادت دیتے ہو یہاں پر آکر ایک حدیث حدیث کروں میں آپ کو ایک سروات پولا دعویٰ سے پڑھیں گے زلائقہ اور یوسف دونوں کا کسا ہوتا سنا ہوا ہے نا میں اپنے نبی کا حض بیان کرنا جاتا ہوں میں اپنے نبی کا حض بیان کرنا جاتا ہوں جب بات میں زلائقہ جناب حضرت یوسف کے پاس آئی نا توجہ کیے گا سادق اشاف فرما رہے ہیں دیکھو نبیوں کی خبریں سادق جیسا امام ہی دے سکتا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا ہے ہمارا امام ہوتا ہی وہی ہے جس کے لئے ماضی بھی حال ہو مستقبر بھی حال ہو زمانے کے ماضی اور حال ہمارے لئے بنے ہیں ان کے لئے تو حال دمانہ ہر حال ہے اور نہیں فرما رہے ہیں میرے بات کے اوپر یا نہیں ایسا ہے نا جب پہلا ہمتا جب پانچویں امام دنیا سے گایا امام محمد باقر علیہ السلام تو اس وقت کچھ صحابی بیٹھے تھے صحابی سے موں سے افسوس کا جملہ نکلا ہائے وہ امام چلا گیا جو بغیر واسطہ کے کہتا تھا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا نہیں چلا گیا جو بغیر واسطہ کے کہتا تھا رسول نے یہ فرمایا اس وقت میرے مولا نے فرمایا تم نہ گھبرا میں اس کا جانشین وہ ہوں جو بغیر واسطہ کے کہتا ہوں ہمارے آئمہ وہ ہے فرماتے ہیں جب یہ یوسف ذلائقہ یوسف کے پاس پہنچی ذلائقہ یوسف نے ایک سوال کیا اس سے یا ذلائقہ مال نزیدہ کا ارامہ کان تجھے کس نے وہاں تک پہنچایا جہاں تک 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 پہنچی اور مجھے بھاگنا پڑا ٹھیک ہے تجھے اس سے وہاں تک کس نے پہنچایا ذلائقہ نے کہا حسنو مال ہی کہا یوسف یوسف کے چہرے کے حسنے میں اس کو کر سکتا تھا لیکے دیکھتا پڑا ہوں بھی اور بھی صحیح سے یہ آپ تک پہنچانا جانا جاؤ تبہ جو ہے آپ پیسے آئے بات یہ رہی فرمایا تیرے چہرے کے حسن آئے یوسف حضرت یوسف نے کہا قیفہ لو رائیت نبی جن اسمہ محمد اللہ 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 زلائقہ تمہیں مجھے دیکھا اس انداز پر پہنچ گئی کیسا ہوتا جب تو اس نبی کو دیکھے جو میرے پاتھ آئے گا جس کا نام محمد ہوگا وہ مجھ سے انتنا حسین ہے میرا حسن اس کی زغاد ہے کوئی میرا حسین ہے کہ اس کے حسن کی زغاد سے میں حسین بنا ہوں تو اس وہ پائے گا تو کیا ہوگا جہاں پر لف لینا ہے آپ کے دلنا ہے جب حضرت یوسف نے آنا اس کو دیکھے گا تو وہ کیسا ہوگا تو جناب زلائقہ نے اس کو کہا صدق تھے صدق تھا یا رسول اللہ اے یوسف تو نے سچ کہا کہ وہ بڑا حسین ہے جب زلائقہ نے یہ کہا یوسف نے کہا میں تو نبی ہوں مجھے تو اللہ نے اسے دکھا کر نبوت دے جائے صدق تھا مجھے دوسری نبوت کا اقرار کروا کے مجھے نبوت آتی ہے یہ سلائقہ اس کو کیسے جانتی ہے کہ یہ مجھے کہہ رہی ہے صدق تھا تو نے صدق کہا کہ وہ نبی بڑا حسین ہے جناب یوسف نے بھورا سوال کیا کیفہ علم تے انی صدق تو تو کیسے جان گئی کہ میں سچ کہہ رہا ہوں سوال کیا لوگ میرا اسے پر رمائے کریا تو کیسے جان گئی کہ میں سچ کہہ رہا ہوں کالت لہنکا لہنکا کینر زگر تہو بکا حبو فی قلبی اس لیے کہ جب تے تو نے اس نبی کا شکر کیا ہے اس کی محبت میرے دیر دیا گئی ہے جس سے میں سمیل گیا رہا ہوں تو سچ کہا جب سے تُو نے اس کا ذکر کیا سنو وقت ہو رہا ہے جب سے تُو نے اس کو ذکر کیا اس کی محبت میرے کال میں آ گئی ہے تو اس وجہ سے میں سمیل گئی کہ تُو سمجھ کہہ رہا ہے جب زرائے کا نگی بنا کہا فَعُوْ عَلَّهُ عَسَّوَ جَنَّا إِلَىٰ جُوسُكُ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے جوسُك کو بہی برمائی اور فرمائی اللہ تعالیٰ کا سرقد جوسُك شد نگرنا یہ سُوئے کا سج میں رہی ہے توجہ میں نبی کے حسن کو بیکھنا بات کو ایک پتہ دورانا ہوتا نہیں دولا خدا کا آپ کے ذہن میں رہ جائے کیا ہوا ہے بات یہ ہوئی ہے کہ کہاں میں نے ذکر کیا ہے جب نبی تھا جنابِ سُوئے کا نے کہاں تیرا نبی کو ذکر کہنا تھا اس کی محبت میرے دل میں آئی میں سمجھ گئی کہ وہ بنا حسید ہے اللہ نے فرمایا جوسو یہ صح کہہ رہی ہے کہ اس کے دل میں میرے حبیب کی محبت آگئی ہے اب میں اللہ اس حضور ایتھان کو جو بناگار ہے جو میرے نبی پہ تحمد لگانے والی ہے توجہ کرنا جو تیری اس پر کتا کرنے والی تھے لیکن میرے نبی اور حبیب سے اس کی محبت ہو گئی ہے میں اللہ ہو کر کہہ رہا ہوں یہ نبی سے محبت کرتی ہے قد احباب تو ہاں ابھی سے میں اللہ اس سے محبت کرتا ہوں میں سمجھا ہی میری بات 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 یہ کہنا چاہتا ہوں انجا نے یہ قانون بنا دیا کوئی جتنا پرائے کنا ہجار ہو رحمت اللہ علمین سے محبت کریں میں اللہ ہو کر میں محبت کریں میں اللہ ہو کریں میں اللہ ہو کریں میں اللہ ہو کریں برز میں ہوئے تھوئے بات بات پہنچی ہے توجہ لے حبہ محمدن فاہمالہ اللہ تبارک و تعالی انتو دبے دہا اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اب اس سے شادی کر لے یہ میری محبوب پر گئے اب سمجھ میں آیا جوسف اگر جوسف تک پہنچا جوسف اگر جوسف تک پہنچا جوسف اگر جوسف تک پہنچی تو میرے نبی کی محبت کے سن میں اگر کوری کسی مقام تک بھی پہنچنا چاہتا ہے اسے چاہیے میرے نبی سے محبت کر لے جو اس مقام پر پہنچ جائے گا جہاں پر ایسان اجت کا مقام بہتا ہے سلام اجت کا آلد ہے عم سلام وقت عم سلام وقت غیر صحابت نہیں، ما شا لدان کی آواز سب سے میں سنتوں گا تو کام ہاں اے حیرت راب میں علمائی کرام کے خیلما میں آپ کر دوں اکثر مجھے جانتے ہو کام لوگ ہوگے یوں حقیق سے آجنا نہیں ہوں گے ایک بات کرنے لگا ہوں وہ اکثر کہا کہ وقت پورا پورا ہوگا اور میں اس کا خیال کرتا ہوں تو میں دروان ہے یہاں تک کانونی بات ہو گئی ابھی پدرہ وقت رہتے ہیں میں ابھی آپ مسئل کی طرف مر جاؤں گا مشکل ہی نہیں ہے لیکن جو جانتے ہو گواہی دیں گے یقین مانے میں بند نیاب لگا ہوں براہ بارکامی مر بیٹھو تو جو فرمائی ہے کہ یہ اتنی زمین ہمار کی ہے میں نے آپ کو اس مقام تک لے آیا ہوں کہ جو حقائق دینا چاہتا ہوں وہ آپ تک پہنچا سکتا ہوں لیکن اگر اس قانونی وقت سے یعنی ایک گھنٹے سے اوپر سب چاہیں گے تو پڑھوں گا توجہ چاہیں گے سب چاہیں گے تو پڑھوں گا ایک دو میں نے بھی کہا کہ نہیں تو میں ایک دنک سے اوپر نہیں پڑھوں گا اور اسی پڑھوں گا پھر جتنا دس دنوں میں جتنا بیان کر سکوں گا آپ کو بیان کرتا چلیں گے ابھی شبائل نشق بیان ہوئے ہیں آدھے اور رہتے ہیں ماشاءاللہ خصوصیات جتنی میں پڑھ دی ہیں آپ کو یہ وہ آدھی چیزوں میں نے بیان کر دی ہیں اگر آپ پہ یاد ہو تو آگے چلوں آئے 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 نہیں نہیں پھر کہوں گے محمدی بیٹھ جاتا ہے دو دو گھنٹے اگر اس سے کچھ نہیں ہے بندے کتابر بھلے کہتے ہیں بندے کا وہ خراب ہوتا ہے بلانی تو بیٹھ جاتا ہے دو دو گھنٹے سننے بھی لے جائیں توجہ نہیں جو میرے باقی ہوں مجلس میں اس طرح میں نہیں ہے لیکن کوشش یہی ہوتی ہے کہ ایک مجلس میں اپنے سامے کا وقت ضائع کر اور میں اکمینار سے کہہ سکتا ہوں اپنی ممبر کی زندگی پر آج تک میں نے سامے کا وقت ضائع کیا اللہ بھی قسم کوشش کرتا ہوں بہت اور آخر آپ بھی اہلِ نظر ہیں اہلِ فکر ہیں علماء کو خطبہ کو سننے والے ہیں ابھی بھی کم میں بزرگان پڑھ رہے ہیں میں تمام کی پاؤں کی خواہت ہوں توجہ نہیں کر رہے اہلِ علم نے یہ قوانی نے یہ قوانی دی ہے کہ حقیق کبھی کبھی مجلس میں اتنا مواد دیتا ہوں جو عام طور پر ایسرے میں دیا جاتا ہے اور اس میں کوئی کنیوچی نہیں ہے اور مبالغہ نہیں ہے میں پشش کرتا ہوں کہ مواد دوں جو کچھ ہے موضوع کو یہ نہیں ہے کہ اگر چاہتا ہوں یہ نہیں خسائر اور شمائل کو جو میں نے پڑھائے شاہت پورے دس دن پڑھتے رہتے ہیں لیکن چاہتا ہوں کیونکہ آپ علماء ہیں اہلِ فکر ہیں اور جو آپ میں مومنین آئے ہوئے ہیں وہ بھی سرزمین کی برکت کی وجہ سے اس قابل ہو جائیں گے کہ ایک ایک جملے سے کئی کئی علم کے بعد محاہ لیں گے تمہیں آپ فرمائے کی فرمائے اس لیے میں جد جد میں چاہتا تھا ایک مجلس پر پورے پورے شمائل بیان کروں لیکن جتنا میں بہت تیرے سے چلا ہوں اس لیے سے مفراہ بھی نہیں کرتا لیکن پھر بھی اتنا آپ پہ ڈاسمنٹ لگے ہیں یہ دو چار منٹ میں نے گفتگوئی ہی ہے واقر دل سے میں دیکھ رہا ہوں دل سے میں سب کو دیکھ رہا ہوں آپ پاک نبی کی ذات پر پورے زور سے سنوات بڑھا مینی مینی آپ کے بیتک کے برکات اور رحمت کیا دی آپ سمجھ رہا ہے رحمت اللیلالویم کیسے کہتے ہیں یہ ایسا رحمت اللیلالویم دی جو فقط ہمارے لیے نہیں نبیوں کے لیے بھی رحمت جوسف کے لیے بھی رحمت آدم کے لیے بھی رحمت نون کے لیے بھی رحمت ان کے لیے ایسی رحمت بنا کہ اس کی محبت کی ملا سے نبی بھی امت کے محبوب ہر دے حضرت جس سوالیت میں بیشتے تھے فقط بیشتے تھے اس حیوان کا مقدر بنیادہ تھا فرمادر کل لطاق بکن راکے بہن راکے بہن نبیوں باگی آدارہ سن دیہا لا تحرم قطو جس سوالیت پر نبی بیشتے تھے اس کا سن اور امر روک جاتا تھا تو حیوان بھولا نہیں ہوتا میں اس لیے بھولا ہوتا اور ابا اگر حیوان پر نبی بیشتے تھے وہ بھولا نہیں ہوتا مومن کے دل میں نبی آجاہے وہ کیسے تھکے باگ جس سوالیت پر نبی تھے وہ تو بکندر والی تھی اس کا بکندر سکیندر میں بنے جاتا تھا اس حیوان تھا کہ جس پر نبی بیشتے تھے بڑھا بڑھا ہوتا ہمیں لکتا دینے لگا ہوں بہت بڑھا قرآن ہے میں بڑی توجہ چاہوں گا جس پر نبی بیشتے تھے وہ حیوان بڑھا نہیں ہوتا علماء خدا رکھتا جو کرنا جس حیوان پر نبی بیشتے تھے وہ حیوان بڑھا نہیں ہوتا اب سمجھ میں آئے گا کیوں فرمایا جو بھی نبی کا امتی اس کے نبیوں علی میں قیامت کے دن اتھے گا وہ اسی سال کا بڑھا کیوں نہ ہو تین سال کا جوان بڑھا نہیں ہوتا تھا جس حیوان پر نبی بڑھا نہیں ہوتا تھا کیسے مومن کا دل پر نبی بڑھا ہو دیگا او باپ کرنے لگا ہوں او نبی کیا چاہر نادان انسان تُو نے نبی کو نہیں پہتانا اس لیے میرے ایمان کو نہیں پہتان سکتا نبی حیوان کے اوپر بیٹھ جائے وہ پورا نہیں ہوتا جس کے رگوں میں وقت کے امام کی رگوں میں جس نبی کا خون ہو وہ کئی سو سال دوننے کے بھار کیسے پورا نہیں ہوتا سیمان پھولو ایک دن ایک دن میرے آپ کے سعادت مولا توجہ اسعار نبی لے کر آئے اپنے پیدو سرب سے اسعار نبی لے کر آئے سعادت کے تھے ان میں ابو حنیفہ بیٹھ لکھا کہا کیا ہے میرے سعادت امام نے فرمایا یہ اسعار نبی ہے جو میرے ہاتھ میں ہے ابو حنیفہ آگے پڑا آگے پڑا کہتا اچھا یہ نبی تا اسعار ہے مولا مجھے چون لیں دیں یقیمہ سعادیوں کے سامنے ابو حنیفہ آگے پڑا یہ اصائے نبی کو چوننا چاہتا تھا پیغمب نبی سعادت امام نے اپنی آستین اُلٹی آستین اُلٹ کر کہتے ہیں یہ نگلی کا اصائے نبی کے ہاتھ میں ہے اسے چونتا ہے اس ہاتھ میں چونتا جس کی ردون رسول کا خور ہے تو اس نگلی پچونتا ہے تو اس نگلی پچونتا ہے جو نبی کے ہاتھ میں تھی اس جداللہی ہاتھ کا عرفان نہیں ہے جس کے اندر رسول کا خون کردے کرنا ہے یہی تو ہم کہتے ہیں مسلمان انہیں پہچانا نہیں ہے اگر پہچان کہتے ہیں نبی اوہ آل نبی کیسے سمجھ میں آتے گی آپ کا بیٹھنا یہ ہے کہ جس ہیوان پر بیٹھ جائیں اس طرح ہے مجھے دیکھتے ہیں پسینہ آ رہا ہے ٹھیک ہے میں لیے تو بیٹھا ہوں پھر بھی کوئی میرے قریب آئے تو اس پسینے سے بچگو آئے گی میرے نبی کا پسینہ کیا تھا چھنو میرے نبی کا پسینہ کیا تھا ہم اس کے پسینے کی خان کو نہیں پہن سکتے وہ کہاں ہے سلام علیہ وسلم فراتے ہیں بیٹھ انہوں نے سرمہ کا کہاں طریقہ تھا فکانت تجمہ و آرکہو و تجالہو فتیب جناب بیٹھ انہوں نے سرمہ رسول اللہ کے پسینے کو جمع کرتی تھی ہدر والی سیسی میں جاوتی تھی کاننا آرکہو فی برہی اللہ لو نبی کے چہرے پر اس کا پسینہ موتی بن گی آتا تھا اور موتی بن کے ٹپکتا تھا وری ہو ارہ کے ہی ادیاب من غیرن اسکل اسپر اور اس کے پسینے کی خوشبو جنت کی خوشبو سے بھی زیادہ ہوا کرتی تھی ارہ کے پسینے کی خوشبو کو دیکھئیے فرمادیہ جس راستے سے قدر جانتے تھے وہاں پر ایک خاص خوشبو رہ دی تھی کہ دو دن کے بعد بی بیٹھ گزارتا تھا تو ان سے پڑا جاتا تھا یہاں پر عبداللہ کا یتیم آمنا کرار محمد قدر دیا سوڑو بکتہ رہے ہیں میں نہ رکھوں ایک شاک شایر رسول اللہ کے پاس کہا میری بیٹی کی شادی ہے آپ میری کچھ معاونت کریں سوڑو باقی کو پیغمبر نے فرمایا میرے پاس اس طرح کچھ رہی ہے لیکن کل آنا ایسا پتر لے کر آنا جس کا موں کھلا ہو میں تجھے ایک ایسی چیز دوں گا تو قیامت تک یاد رکھے وہ بنا کہتا ہے میں دوسرے دن ایک ذات لے کر آیا جس کا موں کھلا تھا پیغمبر فرما دے میرے سامنے آ جا وہ سامنے بیٹھ گیا حضرت نے اپنے حجر اے مبارک میں بیٹھ کر اپنے آسٹیم کو اور دوسرے دن ایک بیٹھ گیا وہاں سے میرے مولا کے پسینے کی قطرے آنے لگے اور اس بنتر لے جانے لگے مولا نے فرمایا پیغمبر فرما رہے نہیں فرما رہے اس میرے پسینے کو لے جا کوئی خشبو نہیں لگا نہیں اپنی بیٹی کو اور اس دلہنہ اور دلہن کو میرا یہی پسینہ لگا دینا ہے ایسی خشبو ہوگی کہ دنیا میں کسی نے سنگی نہیں تودھو 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 وہ بندہ کو پسینہ لے کر آ گیا آ کر اپنی بیٹی کو دلہن کو بھی دلہن کو بھی لگایا گیا اور اتنی خشبو ہو گئی کہ لوگ اتن کی شیشیاں بھول جائیں پتن لے کر اس کے گھر میں آ گئے اور وہ مشہور ہو گیا پیت المتطیبین یہ گھر وہ ہے جہاں پر عطار ہی ہے یہ اس کے پسینے کا مقام ہے آپ بھی وہ ہم جیسا آپ بھی وہ ہم جیسا مجھے حضرت دیجئے گا میں یہی پر جاؤں نور بدن اس کے بدن کا نور کل کی مجلس میں میں آس کروں گا اتنا لمباوی نہیں ہونا چاہیئے اور حقائق میں آس کروں گا انشاءاللہ وہ زخائر کہ جس کے ہم تم ممتظر ہیں جیسا نبی کو پہچاننا چاہیئے کوشش کریں ہم وہاں تک پہنچ نہیں سکتے کبھی بھی میں مجلس ہی پر ختم کر رہا ہوں انشاءاللہ ایک حساؤ رہا ہے اس کو پر کر میں آگے بڑھ جاؤں گا وہ رحمت اللی العالمین ہے نبی کی اسی شمائل کو بچانے کے لیے حسین حسین بہنوں اور بیٹیوں سمائے بس مجھے حق ہے کہ دلوں کے بادشاہ حسین نے اگر خون دیا ہے تو اوصاف نبی بیچانے کی یعنی جہاں پر اور مقاصد تھے ان میں ایک مقصد یہ بھی تھا کہ میرے نبی کو پہتانا تا ہے میرے نانا کو کچھ پہتانا تا نہیں ہے جو اس قدر نور تھا تو اس کا پسینہ کسی گھر میں جائے تو وہ بیت المتطیبین بن جائے خشبو والا گھر بن جائے مجھے بتاؤ جس گھر میں خود نبی رہتے تھے کتنا ملانی تھا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اس گھر کو چھوڑنا کتنا عوش کرتا کہاں دیا جاتے یہاں مطلب سے ہم بھی آئے ترا سوچو تُسے ہی حسین میں کس مطلب کچھ ہو اور کس انداز میں چھوڑا ہے جب جانے لگے جملا جب جانے لگے نا اور مدینہ سے بیدا کرنے کے لئے حسین چڑے سب سے پہلے آئے ملار نبی پر آپ علماء ہیں اہلِ دل ہیں مومنین بیٹھے ہو اس جملے پر عشق والے مومنین بھائے مارکے رو سکتے ہیں بڑا ورد کا مصیبت پر رونا کہہ رہا ہو حسین مولا ملار نبی پر آئے اپنے ہاتھ نبی کی قبر پر رکھا اور جملا کہا یا رسول اللہ ان اپنو بین دے گا پہلا کے رسول تیری بیٹی کا بیٹا ہوں عجیب جملہ ہے یہ اس میں ایک خاص اطلاقات تیری بیٹی کا بیٹا ہوں وہ فرخہ تو ابنہ تک عجیب جملہ ہے فرماتے ہیں میں تیری بیٹی کا بچہ ہوں نانا تیرے امتی مجھے تیرے پاس رہنے نہیں دیتے رو کر فرماتے ہیں نانا میں تیرا بدینہ چھول کر جنگل کو جا رہا ہوں نانا جگر کی طرف جا رہا ہوں نانا رو اس لیے رہا ہوں میرے ساتھ وہ جا رہی ہیں جو تیری مدار پر بھی راز کے پردے میں آتے ہیں مجھے تیری مدار پر بھی راز کے اندھیر میں آتے ہیں سنا ہوا ہے نا آپ نے یہ جنا کہ ایک مرد با جو مجھے تیری مدار نبی پر آنے لگی رات کا اندھیرہ تھا لیکن مدار نبی پر چلا روشن تھا مولا عریف فرما کہ حسن بیر کا آگے پڑھ کے لئے چلا روشن مولا عجل میں کہا بابا میں ساتھ ہوں آپ ساتھ ہیں ہماری پہنٹ سن پہ جاتا رہے ہیں تیری لوگیں کہتے ہیں چلا روشن ہے وہاں سے سایا پڑے گا پھر میں نے جادا میری بیٹھی کے سائے پہ کسی کی دیا پڑے وہ گھر ملوں گندس میں پہت کر گری ہونکے بار ہونکے رونے والوں ہم نے پوچھتا ہو یا میری آپ کا کیا حال ہوگا اچھا میں یہی تیری بیٹھی تیری شہر میں آئے کر اور وہ کر گئے یہی تیر بابا میرے شہر میں آگے ہو بابا میری جانت نہیں ہے بابا میری جانت نہیں ہے بابا میری بجوں کی بھی ہے بابا میرا خود کو سول مولا نے پیغمبر سے بھی دا کیا وہاں سے کابل امام حسن پر آیا روکر فرماتی ہے میرا مسلم بھائی میرا آخری صدا تو میرا ذہر سے شہید ہونے والا بھائی میں خوشیر پھر واپس نہیں آؤں میں اچھا مدلوں کو نہیں دیکھ رہا آپ مجھے دیکھ رہے ہیں منت کر رہا ہوں جس کو خدا رہا ہوتا رہا نہیں آ رہا وہ دعا کریں کیونکہ کسی میں جس میں لوئے بغیر ہوں تو میں آپ کے لئے سماحیم ہوئی نہ کر سکتا تو اس سے زیادہ میرے پس بھی نہیں ہے پھر تیرا بیگمہ میں سسنی ملتبہ سے ویدا کر کے آئے مدار نبیم مدار مادر 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 جانتے ہو ماں کی مدار کا جانتے تھے لیکن کبر کی نشان نہیں تھا حسین مولا ماں کی کبر اٹھا کر ایسے لیٹ گئے اس طرح پسپنے میں ماں کی بوز میں آتے تھے چیز ی انشاء ایسے لی becoming پھر ٹھا کر پھر ٹھا کر آٹھا کر پھر ٹھا کر مثال مومت خمشیل کر دیا پھر ٹھا کر پھر ٹھا ہوں آئ Lewis اس رقب دول کی حال آ رائے گینا حق کوئی آئے یا نائے تو جہاں گھر مو آئے گی اور میں تیری مقتل میں آوں گی اور میں تجھے قتل سے بچا رائے گی اگر آپ سے بتا کرتے ہیں میرے مولا کا صحابی ہے ساہر میں کتاب میں لکھا ہے کانو سے تھوڑا سنتا ہے میں اس سے کچھ کہنا چاہتا ہے کسی میں ہے آنکھوں سے بھی دیکھتا ہے کانو سے تھوڑا سنتا ہے یہ کہتا ہے میں نے اپنے کھار میں بیٹھ کر پہلی مرتبہ نبیر کے گھر میں رونے کی آواز کر سنا اٹھائیس رہے جب حسین جہاں رہے تھے رونے کا سامان کچھ یوں سامان یہ جو میں کہہ رہا ہوں مگر اہلے ایم پہنچ گئے وہاں تک آپ کا عبادت میں اضافہ ہو جائے گا یہ کہتا ہے میں نے سنا پھرند آواز سے نبیر کے خان سے رونے کی آواز آ رہی تھی اسی لیے کہ اسی خر میں نبیر بھی گئے ہیں اسی خر میں نبیر علی بھی اسی خر میں نبیر بھی گئے ہیں اسی خر سے پھردول بھی گئے ہیں اسی خر سے حسن بھی گئے ہیں لیکن کسی پر پھرند رونے کی جانت لے ایم پھرند رونے کی پھرند آواز چھوڑی میں نے کہا یہ کونسی آواز سے مجھے زوجہ نے کہا یہ نبیر کے گھر سے ہے لگتا ہے حسین مرینہ چھوڑ رہے ہیں رونے والوں یہ بندہ صحابی تھا چلتا ہوا مولا کے تھا کے قریب مولا حسین کے مرینہ چھوڑ دھر کے دیوان کی ساتھ آگر کھڑا ہوا اتنے میں پائیس سال کے جوان جناب سجاد کا گزر ہوا اس وقت زین العبدین بیمار رہی تھے حبالہ نے اس کو دیتا فرما کی کو سند کی رہی رہی Products ! رہی رہی ژہ 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 موسیقی موسیقی موسیقی